سنیے سوڑے دیر کے لیے سب سے پہلی بات کہ یہ موصوف لکھتے ہیں کہ اسد الدین اویسی دیشت گرد ہے کیوں ہیں اس لیے کہ اسد الدین اویسی نے آج سے چار سال پہلے عبدالخدیر نامی ایک شخص جس نے اے سی پی کو گولی ماری تھی ان کو تین لاکھ روپیے دیئے اس لیے انہوں دیشت گرد ہے عبدالخدیر کو یقیناً ہم تین لاکھ دیئے اور تم میرا بیان خلم بن کروالو کہ اگر اللہ نے مجھے اس بات کی اجازت دی تو تین لاکھ نہیں تیس کور دوں گا انشاءاللہ وتعالی اور کیوں دوں گا اس لیے دوں گا کہ وہ بیس باویس سال سے جیل میں ہیں وہ ظلم کا شکار ہے کیا خانون میں کس کی سزا کتنی ہو سکتی ہے لائف کی تیرہ سال چودہ سال آپ باویس سال ہو گئے سن لو بی جے پی والوں میں تین لاکھ دیا نا اور دوں گا بھیک مگوں گا عوام کے سامنے کے خدیر کے نام پہ دو خدیر کو اور لے کے رہوں گا تم دیکھو میری بات کو دوں گا کھل کر دوں گا تمہاری مانے جنی میرے کو روکنے کے لئے میں بھی دیکھنا چاہ رہاں کون مائکہ لال مجھے روکے گا خدیر کی مدد کرنے سے مجھے دستور ہند خانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں اس کی مدد کروں جب لال کشن اڈوانی سوشمہ شوراج سادوی پرگیا تھاکر سے جا کر جیل میں مل سکتے ہیں تو کہ میں خدیر کے لیے پیسے نہیں دے سکتا ہوں برابر دیں گے اور دیں گے دیکھیں رہیں گے یہ پہلا پائنٹ یہ پہلا پائنٹ دوسرا پائنٹ افی ڈیوٹ پیٹیشن میں کیا لکھے محصوف خدیر کا تو ہو گیا لکھ لیے نا آپ کشائی گڑا والے اب دوسرا پائنٹ دوسرا پائنٹ کیا ہے میرے بھائی پونے تین ہو رہے ہیں آپ سننا چاہ رہے ہاں تو خیر یہ خاموش ذرا ذرا پلیز سبر دوسرا پائنٹ کیا ہے اس میں کہ کوئی یوٹیوب پہ انہوں ویڈیو دیکھے ویڈیو میں یہ ہے کہ سعود دین اویسی اس وقت کے ہوم منسٹر جانا ریڈی سے لڑ رہے ہیں اس لیے انہوں ٹررنس تھے کیس بک کرو میں جا کر دیکھا کون ساٹھ کب لڑا میں تو معلوم ہوا جب واتولی میں سات معصوم لوگوں کو ایک خاندان کے گھر میں بند کر کے زندہ جلا دیا گیا دوہزار آٹھ میں عادل آباد ڈسٹرک بھائنسہ کے پاس واتولی گاؤں میں سات لوگوں کو زندہ جلا دیا یاد ہے نا آپ کو تو میں نے بھائنسہ کے گیس تھاؤز میں جو جانا ریڈی ہوم منسٹر تھے ان سے مقابلہ کیا لڑا ان سے مجھے پورا اختیار ہے جمہوریت میں کہ میں لڑوں اور اگر کوئی کسی معصوم کو زندہ جلاتا ہے معصوم دو سال کے بچے کو زندہ جلایا گیا تو کیا میں انسان نہیں ہوں ہاں میں نے لڑا جانا ریڈی سے ہوم منسٹر سے میں نے لڑا میں جانا ریڈی سے نہیں بلکہ ہوم منسٹر سے لڑا اور اگر دوبارہ ضرورت پڑے گی تو پھر لڑوں گا راستہ روکوں گا جانے نہیں دوں گا اس کو ہم ظلم کو برداشت نہیں کرتے عوام نے اگر ہم کو اوٹ دے کر کامیاب کیا تو کیوں کیا تھالیاں مارنے کے لیے نہیں عوام نے کہا کہ تم میری جان اور مال کا تحفظ کرنا ہم دھوپ میں ٹھائر کر اپنی ہونگلیوں کو سلا دیتے ہیں گلا دیتے ہیں تمہارے لیے عورتیں کیا کرتی ہیں کہ معصوم بچوں کو لے کر چھے چھے گھنٹے پولنگ بوت پہ تھہرتی ہیں دھوپ میں اوٹ ڈالتی ہیں تو کیوں ڈالتی ہیں کہ ہمارے آج سے کوئی لڑے ہاں میں لڑا ہوم منسٹر سے کیوں نہیں لڑوں گا میں نہیں لڑوں میں تم جلاوگے ہمارے بچوں کو تم سنگ پریوار کے لوگ ہمارے بچوں کو جلاوگے اور ہم ہوم منسٹر سے نہیں لڑیں گے لڑیں گے برابر ہوم منسٹر سے لڑتے رہیں گے جب تک اسا ادین اویسی اور اکبر ادین اویسی کے جسم میں آخری سانس رہے گی ہم سنگ پریوار سے لڑتے رہیں گے لڑتے رہیں گے اور ایسے ہی دنیا سے جائیں گے ہم ایسا نہیں جانے والے تو معلوم کیا ہوا ان کو بڑا خصہ آ گیا کیسا لڑے ان سے کیوں کیا ہونا آپ کیوں نو نہیں لڑنا تھا کہتے تیسری بات نہیں نہیں آواز سنو خالی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے میں چھے فٹ دو انچ کا ہوں بیٹھو تیسری بات اس میں کیا لکھا وہ شخص کہ میں بلدیہ الیکشن میں ایک اے سی پی سے رڑا وہ یوٹیوب پہ بھی ہے سنا میرے کو نہیں معلوم بھائی یوٹیوب بعد میں میرے کو کسی نے کہا کہ ہاں یہ یوٹیوب ہے اور بتا کہ جو دو ہزار نو میں بلدیہ الیکشن ہوا تھا میں اے سی پی سڑا ارے بھائی جمہوریت میں کیا میں جا کر پوچھنے سکتا ہوں اے سی پی سے آپ کیوں بوگر سنگھ کرارے کیا آپ کیوں گندوں کا ساتھ دے رہے آپ کیوں ظالموں کا ساتھ دے رہے نہیں ان کو تکلیف ہوئی تو میں جواب دے رہا ہوں میں عبدالخدیر کی مدد کیا مجھے اس پر فقر ہے کیا میں گناہ کیا خانونی طور پر نہیں کیا اور کروں گا انشاءاللہ اور مدد کریں گے اور ہم تو ہر بار عبدالخدیر کو پیرول پہ نکال رہے ہیں برسوں سے عبدالخدیر کو پیرول پہ نکال رہے ہیں لڑ رہے ہیں حکومت سے کہ چھوڑو اس کو اس کو چھوڑو نیکسلائٹس کو چھوڑو جو پچھلے پندرہ اٹھارہ سال سے جیلوں میں ہمارا مطالبہ تو یہ کہ چھوڑو خدیر کو تم ڈالو اس بات پہ لڑوں گا میں آپ یہ سمجھ رہے کیس ڈالیں گے تو پچھے ہٹ جائیں گے نہیں ہٹنے والے ہم جو کرے ہم کو اس پر فخر ہے اور مندلس کی تاریخ رہی کہ ایک بار جو کر دیئے پھر اس پر کوئی پیچھے نہیں ہٹتے ہم پیچھے نہیں ہٹتے تم مقابلہ کرنا چاہ رہے میں تیار تم جیسا مقابلہ کرنا چاہ رہے میں تیار تم جمہوریت کے دائرے میں رکھ لڑنا چاہ رہے آئی ام رڈی تم دوسرا مقابلہ کرنا چاہ رہے میں تیار تم جیسا مقابلہ کرنا چاہ رہے میں تیار مگر ایک بات اپنے ذہنوں میں بٹھالو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں میں آخا کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں میں چڑیا پینٹ کے لننے والوں میں سے ہرگز نہیں تھا نہ رہوں گا یہ ایک کیس ڈالے دوسری بات دوسری بات چیف فنسٹر یہ بولتے چیف فنسٹر صاحب یہ بولتے ہیں کہ میرا تعلق نہیں ہے سعودی نویسی کی گرفتاری سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے نہیں بلکل نہیں ہے آپ کا ہم کہاں بولے آپ کا تعلق ہے بول کے آپ کا تو تعلق کسی حیث نہیں آپ تو بہے چاہ رہے ہیں آپ کو معلوم انہیں کچھ ٹھیک ہے میں صرف اتنا پوچھنا چاہ رہا ہوں میں صرف ان سے اتنا پوچھنا چاہ رہا ہوں یقیناً مجھ پر مخدمہ ہے اور مجھ پر مخدمہ کیوں لگایا گیا اس لیے لگایا گیا کہ متنگی کے مقام پر مسجد ہے روڈ وائڈننگ کے نام پر مسجد کو شہید کر رہے تھے مسجد وقف کی پراپٹی ہے وقف سے بغبوٹ سے پرمیشن لینا ہندوستان کی پارلیمنٹ کا ایکٹ ہے نائنٹین نائنٹی فائیو کا کہ آپ ایک ان زمین نہیں لے سکتے آپ پرمیشن نہیں لیے میں گیا جا کے رکایا بھئی میرے اللہ کے گھر کو آپ شہید کر رہے تھے میں جا کے اتجاج کیا آپ دیوار بھی توڑ دیئے بلڈنگ کو تھوڑا خوا گئی تھی اتجاج کیے ہم ہم اتجاج کیے ہم مانتے اس بات کو اب آپ عوام سے تعلق میرا یہ آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا اگر بغیر خانون کو فالو کرے کوئی چیز آپ کریں گے تو کیا عوام کا نمائندہ جا کے سوال نہیں کریں گا ارے کیسا توڑ رہے بھائی آپ ہماری آنکھوں کے سامنے بابری مسجد کو شہید کر دیئے تو لوگ یہی پوچھیں گے نا اصد صاحب یہ آپ کیا کرے آپ رہتے ہوئے وقبوٹ سے پرمیشن نہیں تھا آپ کیسا اجازت دے دیئے ہم اتجاج کریں کیس بکوا مر ٹھیک ہے کیس بکوا میں کوٹ کو گیا نا آج کہہ رہا ہوں آپ سے میں جانے والا تھا پہلے ہی تو وہاں کے پولیس والے بولے صاحب ابھی متاؤ وہ کوئی محانتی صاحب اس پی ہے ان کے جانے کے بعد آرے ملا بھائی میں آنا چاہ رہا ہوں نہیں یہ بھی نکوا آؤ اکبر ادنوائیسی کو جب لے کر گئے ملا میں آ رہا ہوں ہاتھ جھوڑ کے بولتے صاحب متاؤ ایک کو سماننا مشکل ہے بڑے آگے تو اور مشکل یہ جملہ کہا انہوں نے میں والا ٹھیک ہے میں پیر کو گیا میں پیر کو گیا میں یقیناً ڈرنے والوں سے نہیں ہوں میں تو چیف فنسٹر سے کہنا چاہ رہا ہوں آپ پورے اندھا پردیش مخت میں بک کراؤ میں چل کے جاؤں گا میں چل کے جاؤں گا میں لندے تیار ہوں کان کھول کر سن لو کانگریس والو میں جمہوری طور سے لندے تیار ہوں خانون کے ذریعے لڑنے تیار ہوں میں لڑائی سے پیچی ہٹنے والوں میں نہیں ہوں میں پیٹ دکھا کر بھاگنے والوں سے نہیں ہوں جمہوریت میں عام نسام میں مقابلہ ہوگا اور میں تم کو بتاؤں گا کہ پیٹ کون دکھا کر بھاگے گا کون چپل چھوڑ کر بھاگے گا اور پولنگ بوت میں آنزا پردیش کے اسی لاکھ مسلمان جب جائیں گے پولنگ بوت کو جب کبھی بھی اسمبلی اور پارلیمنٹ کلیکشن ہوگا کرن کماردی کانگریس والو تم لکھ کے رکھ لو اسی لاکھ مسلم مقالیت کا ایک اوٹ انشاءاللہ وتعالی تم کو نہیں ملنے والا ہے نہیں ملنے والا ہے میں میں اس موارک جلسے سے فرزندان توحید سے ایک عدباً گزارش کر رہا ہوں کہ کیا جب کبھی بھی اسمبلی اور پارلیمنٹ کلیکشن ہوگا کیا تم کرن اور کانگریس کورٹ دوگے کیا تم ان کو اٹھ دوگے کیا تم منلس کو کامیاب کروگے کیا تم اکبر الدین ہوئیسی کو کامیاب کروگے کیا تم منلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کروگے یہ جواب ہمارا مل گیا بیٹھی ابھی ہے بیٹھی ہے ابھی ختم نہیں کر رہا ہمیں بیٹھو ابھی تو وامہ پھواؤں بیٹھی ہے بیٹھی ہے بیٹھی ہے ہاں بیٹھی ہے تیسری بات تیسری بات سنیے ذرا سنیے تیسری بات ہی ہے اکبر الدین ہوئیسی کی تخریر کے اوپر عزیزانِ ملتِ اسلامیہ میری بات ذرا سنو بھائی ذرا تھیرو سنو 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 اور یہ سام میں بیٹھنے آلے بہت گربہ کر رہے ہیں پلیز سبر سبر تین دن سے میں گورنمنٹ کا مہمان رہ کے آیا ذرا تو خیال کرو میرا جیل میں رکھے ہمارے کو ماں کا جیلر پریشان روز میرے کو بول رہا آکے ساب میں ساڑھے گارہ بجے آیا آپ مس سو رہے تھے میں بھلا کیوں بھائی پریشانی کی بات کیا ہے نہیں ہاں جیل کو آئے تو لوگاں سوتے نہیں آپ مس سو رہے میں بھلا نہیں ہمارے کو سونے کی عادت ہے جیسا کہ شاعر نے کہا کہ تیغوں کے سائے میں پل کے جواں ہوئے ہم خنجر حلال کا خومی نشاں ہمارا انہوں پریشان ہیں اس بی کے لوگاں آکے پوچھ رہے ان کی طبیعت کیسی ہے انہوں اچھا سو رہے اچھا کھا رہے میرے کو بولے نہیں ساہب جیل کئی کھانا دیتے ملا وہی دے دو بھائی میں کھانا میرے کو فکر نہیں ہے تم جو دیئے کھاتا ہوں ہمارا کو تین دن رکھے ذرا پلیز خیال کری آپ اکبر الدین ویسی کی تخریر عزیزانِ ملیتِ اسلامیاب میں آج آپ کے سامنے ایک واقعہ کا ذکر کر رہا ہوں میں ایک واقعہ کا ذکر کر رہا ہوں کہ شاید انیس سو اسی کے کسی وقت کی بات ہے مرہوم قائد سالہ رہ ملت کو شہر بدر کر دیا گیا تھا پھر شہر سے لے کے آئے تو بالخواہ سے چنچل گڑا یا پھر مشیر آباد جیل میں رکھے ہماری ایک پھپیری بہن امریکہ سے آئے تھے وہ ملنے گئے تو میں اور اکبر شاید ہم لوگ گیارہ اور بارہ سال کے تھے ہم لوگ بھی گئے ہماری پھپیری بہن کے ساتھ تو جب جیل کے اندر گئے تو ایک ظالم جیلر تھا اس نے کہا کہ نہیں صرف دو لوگوں کو اجازت دیتا ہوں تو ہماری بہن نے کہا کہ دیکھو یہ صلاح الدین صاحب کی بہن ہے اور میں ان کی بیٹی ہوں یہ دو چھوٹے بچے تو نہیں دو ہی لوگ جانا ہم دونوں بچوں کو اندر لیے مر باہر روک دئیے آپ سنچئے کہ میں اپنے والد کو دیڑھ مہنے سے نہیں دیکھا تھا اور بڑا بے چین تھا کہ میں اپنے والد کو دیکھوں گا تو ہمت کر کے میں ایسا اندر گیا تو وہاں جو پولیس والا تھا ہاتھ پکڑا میرا باہر جاؤ اور میں اپنے والد مروم سالار کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا میں میری عمر بارہ سال کی تھی رونا شروع کر دیا میں اکبر الدین اویسی کی شخصیت تم کو بتا رہا ہوں یہ شخص آیا اور اس کا پولیس والا کا ہاتھ جھٹکا کہا تو کیسا میرے بھائی کا ہاتھ پکڑ تھا میں ملوں گا میں اپنے بابا سے ملوں گا اور میرا ہاتھ پکڑ کے اندر لگ گیا کو چلو بھائی آپ یہ گیارہ سال میں یہ حال تھا یہ گیارہ سال میں یہ رنگ تھا اب اگر میں ان کی عمر بولوں تو ان کو بڑی چڑھاتی ان کی عمر بولے تو وہ ہمیشہ اپنے آپ کو کلر فل سمجھتے ہیں انشاءاللہ اللہ ان کو ہمیشہ کلر فل رکھے گا اللہ ان کو کلر فل رکھے گا ونڈر فل رکھے گا اور ہمیشہ اللہ ان کو مجاہد بنا کر رکھے گا یہ گیارہ سال میں یہ حال تھا اکبر الدین ہوئے اسی کا مرہوم خواہے جب دیکھے دوڑتے بھائے اور آ کر ہم دونوں کو اندر لے کر گئے عزیزان ملت ہم نے اپنے بچپنے میں ہمارے سکول میں سکول کے بچے ہم پر تانہ مارتے تھے ہرے شہر میں فساد ہو گیا تمہارے باپ کو پکڑ لیے شاید ہم وہ تانے سن کے بڑے ہوئے ہم اپنے والد کو جیلوں میں دیکھے گھر میں کم دیکھے ہم اپنے والد کو جلسے سنے راتوں میں ہم جاتے تھے دوروں کو یہ احمد پاشا خادری گواہ ہے عزیزان ملت یقینا ہم کمزور ہیں ہو سکتا ہم سے غلطیاں ہوئے ہوں گی میں کوئی ایسا دعویٰ تو نہیں کر رہا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں یقینا انسان ہوں مگر میری رگوں میں جس بزرگ کا خون دوڑ رہا ہے وہ عبدالواحد اویسی کا خون دوڑ رہا ہے سنو ظالم کانگریس والوں تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ عصد الدین اکبر اویسی کو جیل میں دالنے سے ہمارے ہنسے پس ہو جائیں گے تم نہیں جانتے تم نہیں جانتے کہ ہم کس کی نسل ہیں ہم عبدالواحد اویسی کی نسل ہیں اور وہ عبدالواحد اویسی جس نے باطل سے سمجھوتا نہیں کیا گیارہ مہینے جیل میں رکھا گیا عبدالواحد اویسی کو گیارہ مہینے جیل میں رکھا گیا ایک چھے فیٹ بائی چھے فیٹ کے کمرے میں مگر اس شخص نے باطل سے سمجھوتا نہیں کیا عبدالواحد اویسی کے بنک کی اکاؤنٹس کو بند کر دیا گیا آج میرے چچا یہاں پر بیٹے میں ایک چچا کا میرا انتقال ہوا ایک مہینہ پہلے یہ دونوں ہم سے کہتے تھے کہ میاں وہ ایسا دور تھا کہ ہم لوگ فیسل بندے سے عثمانیہ اویسی پیدل جاتے تھے گھر میں پانی بن کر دیئے تھے اور ہماری ان کی والدہ کو اپنے گھر کا زیور بیشنا پڑا بچوں کو پڑھانے کے لیے ہماری گھر کی خواتین محبوب یا سکول کو جا کر پانی پیتے تھے آج کجھے کہنا پڑھ رہا ہے بتانے کے لیے کوئی عزاز یا فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ مجھے اس بات کا پورا اللہ پر وروسہ ہے مجھے خوشی ہے کہ میں اسی نسل میں اللہ نے مجھے پیدا کیا کہ ہم نے مسائب اور مشکلات کا سامنا کیا مگر ہم نے کبھی باطل سے سمجھوتا نہیں کیا مسائب اٹھائے مشکلات اٹھائے لڑا ہم نے دار السلام کا گیارہ سال تک مقدمہ لڑا عبدالوائد ویسی نے یہ آج تم جو دیکھ رہے ہو مسلمانوں یہ بلڈنگ یہ امارتیں یہ عبدالوائد ویسی اور سالار ملت کی اللہ سے محبت کی نشانیاں ہیں یہ اللہ سے محبت کی نشانیاں ہیں یہ اللہ سے خوف کی نشانیاں ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلامی کی نشانیاں ہیں یہ دار السلام اللہ اس کے رسول سے محبت کی نشانیاں ہیں کہ ہم مر بھی جائیں گے تو یہاں پر دفن نہیں ہوں گے یہ تمہارا ہے یہ قوم اس کی مالک ہے ہم مقابلہ کی حکومتوں سے اور مقابلہ کرتے رہیں گے ایسے چیف منسٹر باوت آئے چلے جائیں گے انشاءاللہ ہم کو جس سے نزبت ہے ہم کو جس نام سے نزبت ہے ہمارا تعلق کس سے ہے عزت اویس خرنی سے جس نے اپنے پورے داتوں کو نکال دیا رسول اللہ کے لیے کیا اکبر الدین اویسی چند مہینوں کے لیے جیل کی صحبت کا برداشت نہیں کرے گا کیا اکبر الدین اویسی اپنی جان کے نظرانے دینے کے یہ تیار نہیں ہوگا یقیناً ہوں گے اس لیے ہوں گے کہ اللہ نے کہیں دیا کہ میں نے تمہارے جان اور مال کو جنت کے عوض خرید لیا یہ ظالم لوگ جیل میں ڈال کر سمجھ رہے کہ ہمارے ہنسلے پست ہو جائیں گے نہیں ہوں گے ہمارے ہنسلے نہیں پست ہو سکتے ہم لڑتے ہوئے جائیں گے سینہ تہان کر جائیں گے ہم کبھی پیٹ نہیں دکھائیں گے چیف منسٹر کسی ایک عدمی کے پاس پیغام پہنچا ہے ہمارے دوست کے پاس چیف منسٹر جو ہے آپ کے مخالفین کو کیا بولیں میرے کو ہاں تین کارڈ روپیے دیں گے ہمارے مخالفین کیبل چینل شروع کرنا انہوں کہتے بڑے بڑے گھنڈوں کو میدان میں اتاریں گے اور انہوں ایسا کریں گے میں بولا یہ یہ صحیح بول رہا ہے میں بولا کیا پاگل ہو گیا تین کارڈ روپیے دیتے گتے انہوں تین کارڈ روپیے میں خوم بکتی لاحول بلا خور ارے بکنے والے بکتی ہوں گے ہم رسول اللہ کے نام پر بکنے والے ہیں ہم رسول اللہ کے نام پر بکنے والے ہیں لگاو بولی خوم اتنی کمزور نہیں ہے کانگریس والو آپ گھنڈوں کو اتاریں گے اتارو گھنڈوں کو آپ گھنڈوں کو اتارو پھر دیکھ لو شہر میں کیا ہوتا اچھا پولیس کی بات عثمانیہ یونیسٹی کا انسپیکٹر عثمانیہ یونیسٹی کا انسپیکٹر کیس بک کر دی اچھا کرے بھائی کوٹ سے آیا نہ سی آر پی سی کا سیکشن ہے کہ دو کرائیم اگر ایک کرائیم کے اوپر کئی افائر ریجسٹر نہیں ہو سکتے تو بعد میں میرے کو کوئی بتائے کہ عثمانیہ یونیسٹی کا جو انسپیکٹر ہے وہ کرپشن میں سسپینڈ ہوا تھا تو چیف وینیسٹر اس کو بحال کرے مگر ہائی کوٹ میں کیس چل رہا ہے اس لیے انہوں وفاداری نہیں بھارے اچھی بات ہے اب ہائی کوٹ میں ہم پارٹی بنیں گے تم یہ کریں نا ہم وہ کریں گے انشاءاللہ اطالع اس مانیہ یونیسٹی کا لکھ لو پولیس فالو میں بول رہا ہوں کھل کے بول رہا ہوں اس مانیہ یونیسٹی کے انسپیکٹر کا کیس ہائی کوٹ میں چل رہا ہے نہیں نہیں دیکھتی آپ کنوں میں دیکھ رہا ہوں کہاں ہے معلوم بٹھو اب ہم ہائی کوٹ میں جائیں گے امپلیڈ ہوں گے تمہارے کیس میں کیسا کرپٹ ادمی انسپیکٹر رہ سکتا بھئی کیسا کرپٹ ادمی انسپیکٹر رہ سکتا بتائیے آپ امپلیڈ ہوں گے اب ہم انشاءاللہ آپ تیار ہو جاؤ تیار ہی کرو دوسری تیسری بات پولیس کے تعلق سے کل ٹائمز آف انڈیا اخبار میں ریپورٹ آئی کہ کمیشنر پولیس نے جتنے مندلس اتحاد المسلمین کراکین کے قلاف ان بی ڈیبلیوز اور وارنٹ ہے نکالو بول کے آرڈر دیے ٹائمز آف انڈیا کی ریپورٹ ہے میں نہیں بول رہا ہوں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ کہ کمیشنر پولیس صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کانگریس کا ایک لیڈر تھا جو گاندی بھاہوں میں فرنیچر جلایا اس کے اوپر بھی ان بی ڈیبلیو ہے ایک کیس ہے آپ کیا کرے کانگریس کا ایک یوت لیڈر ہے ریلائنس کے دکانوں کو جلائے توڑے وہ آپ کیا کر رہے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں ایک منسٹر صاحب تھے پاسپورٹ آفیس میں جا کے پاسپورٹ آفیسر کو مارے ان کا بھی ہے کیا کر رہے آپ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں محبوب نگر کا ایک منسٹر تھا آپ تی آر ایس میں چلا گیا وہ مارا آفیسر کو الیکسٹی کے وہ کیس ہے آپ کیا کر رہے بہت بول سکتوں میں آپ اتنا یاد رکھئے کہ میری لڑائی آپ سے نہیں ہے میری لڑائی جمہوری انداز میں حکومت سے ہے پولیس